ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہِ تکبیر پتہ چلے آپ جاگ رہے ہیں ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھا کے نعرہِ تکبیر دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ ریسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوشیہ تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت جناب حضرتِ علامہ مولانا کاری امتیاز احمد سلطانی صاحب دامت برکاتہ رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابکا یا سیدی حبیب اللہ جنی جنی تھکاور محسوس کر رہے ہیں اچھی آواز نہ درود پاک پڑھ لو السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابکا یا سیدی نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا علیکہ واسحابکا الحمدللہ الحمدللہ اے رب العالمین وعلا علیکہ واسحابکا والعاقبت للمتقین والعاقبت للمتقین الصلاة والسلام علیکہ سلام علیکہ واسحابکا افضل الانبیاء والمرسلین سلام علیکہ واسحابکا وعلا آلیکه الطیبین الطاہرین واسحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکہ واسحابکا یا ایوہ الَّذین آمانوا اتقوا اللہ صدک اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی في شان حبيب ان اللہ وملائکته يصالون على النبی نبی یا ایوہ الَّذین آمانوا آمانوا صلو علی وَسَلِّمُوا وَسَلِمَ وَسَلَمُ 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 آمانوا وَسَلَمُ للا تیرا میلاد میں کیوں نہ بناوایا 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 سلامت رہو سلامت رہو میں دعا کرنا مولا جیڑے ہاتھ بلند کر دینے پہ دوئی نہ دے بختان بلند فرما دے ہاں تیرا کھاوا میں تیرے سلامت رہو ویسے جنی دیر دے تو بیٹھے ہو نا بیٹھے ہو نا بیٹھے ہو میں جیسے میں لے آیا نا پائش شہداد نے پوچھا کتے ہونے آئے نا کہ زفر وال اڈے تھے وہ فرما دی بولی بیکھی دے میں ہے تو دیتے واقعی زفر وال دی لگ دے ہو گئے زفر وال آ لے ہو تو اڈا زوق بڑا بلندے میں آیا پہی لیا رہے ہیں لیکن تو اڈی توموں میں بڑی سنی سلامت رہو سلامت رہو ایک کیمرے بھلا بھائی بیو لے رہے ہیں جدو تو اڈا ہاتھ پہ چارج ہے نا اس سی ڈی خریدیا جے تکار لے آجاوے آجے کار والے رہو آکھے جے ویخلوں میں نبیدیاں نا تھا پڑھا نا لہا مرن تو با جنادہ بھی سڑھا ہوئی پڑھا ہے جڑا یار بھی پکانوالا ہوئے مصطفیٰ دی بار بھی منانوالا ہوئے سلامت رہو ملکے ہاں تیرا کھاوا میں تیرے گی تہگاوایا تیرا کھاوا میں تیرے گی تہگاوایا اللہ یقین نیا و ہر عاشقی کے گردش بھی فلاتے ہیں ہمارے گرد میں ہو جائے جہرہ آیا سلامت رہو سلامت رہو سارے پہنٹر پہ دا صدقہ کھان دے ہو اپنا پنجا کھڑا کر کے سینے دا گور لاکھے کوری کہنے یار رسول اللہ تیرا کھاوا میں تیرے گی تہگاوا اللہ تعالیٰ دی حمد و سنات و بعد لا محدود درود پاک صاحبِ لولاک فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات جانِ کائنات بلکہ جانِ جہانِ کائنات سیدُ الانبیاء شافیِ روزِ جزا مالکِ ہر دوسرا سرورِ انبیاء تاجدارِ ختمِ نبوت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دِمِسْدَاقِ تَطِيمَہِ انبیاء سنادُ الانبیاء خطویبُ الانبیاء امامُ الانبیاء مُسْوَدِّقُ الْانبیاء باباِ سیدہ فاطمت الزہرہ برحانِ خدا حبیبِ کبریہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ فللللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وصحابِهی وزواجِهی وبارکہ وَسَلَّمَا دِبَارِقَهِ عَلِيَجْ درود و سلام دا نظرانِ عقیدت قلفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدرِ زی وقار گلشنِ سادات کی بہار آلِ نبی اولادِ علی فقرُ السادات نجمُ السادات صحفزادہ پیر سید سفتر حسین شاہ صحیب دامت برکاتوہم القدسیہ زیبِ سجادہ نشین آستان آلیہ حازہ نقیبِ ملت فصیحُ اللسان بلیغُ الکلام محترم المقام عزتِ معاب جنابِ محمد فیاض حسین صحیب تبسم دامت اللہ خطیبِ اہلِ سنت خطیبِ سیشان فاضلِ نکتدان حضرت اللہ مولانا محمد فیاض حسین صحیب سلطانی زیدہ مجدہ بانی محفلِ حازہ آشکِ رسول گدائے اولادِ بطول محترم المقام جنابِ بھائی محمد ذولفکار صحیب عزتِ معاب جنابِ محمد شہزاد آمد صحیب دیگر حباب میں سارے آنے نامت وشناسا نہیں آنے کوئی بات نہیں میں نہیں جاندہ زہرہ دے بابا جانتے سارے آنو جاندے آمد صحیب ہائے ہائے چنگے بلدے بسرے بابا جاندے زہرہ دینارے زہرہ پیر دینارے زہرہ پیر دینارے زہرہ پیر دینارے میں پھر جملہ کہن لگا اگر نا سمجھے تو پھر گیرہ کھولنگا تسی بہت اچھے لوگوں اچھے لوگیں سستے ہو کہ تسی حضور دے غلام ہو کے اتنی ٹھنڈ حضور دے عشق دے گرمی لے کے تشریف فرماؤ اور بارہ تو ابو ٹیم ہو گئے ہیں کہ ویلہ ہو گئے جس ویلے اللہ دی رحمت فرما دی ہے کوئی منگنالہ انہوں عطا کیتا جائے ہے کوئی زر منگنالہ انہوں زر دیتا جائے ہے کوئی زیور منگنالہ انہوں زیور دیتا جائے ہے کوئی مال اولاد منگنالہ انہوں مال پہ اولاد عطا کیتی جائے لیکن عاشق جدوں بھی بول دا کہنے زر نہیں چاہی دا زیور نہیں چاہی دا مال نہیں چاہی دا چاہی دا تے آمینہ دے لال دا جمال چاہی دا اختصار نہ میں زیادہ توڑا وقت نہیں لینا تھوڑے وقت ہے میں گلہ زیادہ کر جانئے ہیں اور اے ڈی انجم ساؤنڈے ذریعہ نال میری آواز بڑی دور تک چلی جائے گی وہ بھی میرے خیال نہ تو اڈی ہے اور میں تو انہوں چیک کرنا ہے کہ تو اسے سننا کی جڑا حکم نامہ میرے ذمہ لگایا ہوتے ہیں میں کرنا ہے میں بیکھنا توڑے ذمہ کتنے کوئی بیدار میں رب العالمین ارساد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمان ایوہ الذین آمان اتقل اللہ اے دو میں یولی بولو گے گزارہ میرا ہو جانا ہے پر زفر والا لے ہو تو اڈی کی تیوی یادی رہنے ہیں یا ایوہ الذین آمان اتقل اللہ اے ایمان والو اچھا جڑے پندی انجی کر دی ہو وہ پتا کہ انجی نے تو جو مرضی کہل ہے اسی جی میں بیٹھے ہیں انجی بیٹھے ہیں رہنا ہے اے دو مانے انجی نے کہ انجی ہے انجی ہے کہ تو جو مرضی کار اگے بھی ایسا بڑھیں گے سنیں گے تو دو جائے جو تو وہ نہیں ٹھیک بیان ہے بول کے جواب دینا ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ یا ایوہ الذین آمان اتقل اللہ اے ایمان والو اتقل اللہ 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 ایمان والے ان الخطاب کر رہے ہیں اللہ دی ذات مخاطبے مصطفاد غلامہ دی ذات مخاطبے اللہ خطاب کرنے والے ہیں اور جیدے نال خطاب کی تجارے ہیں وہ مصطفادہ کلمہ پڑھنے والے ہیں اے ایمان والو اچھا سنو میں توڑے نال خطاب کر رہاں تو میں توڑی زیارت کرنا اشاہ جی کی بلا خطاب کر رہاں تو توڑے والا تکن گئے اچھا میں جو دو خطاب کر رہاں میں توانو بے نا تو جو دو راب نے خطاب کی تا کہ اللہ نظر رحمتنا المصطفاد نوکران اتقل نہیں ہوئے گا وہ میں پھر جملہ کہہ لیں گا یا ایوہ الذین آمانو اے ایمان والو اچھا جڑے بندے ہالی بھی نہیں بولے میں کوئی چھوٹی گل کی تھی کہ اللہ تینوں میں نو نظر رحمت نوکران تک دا دیا یارو ایک تابیدی گل سن لو تابیدہ نائی مجنو صحابہ دی زیارت کرنے والا مجنو اے نو پتہ لگا لیلہ کچھ بڑھ دیئے پھئی شیخ لکھ دینے کہ لیلہ اے تقسیم کر رہی ہے مجنو نو پتہ لگا انہیں ہاتھے پھڑ لیا کشکول صافہ بن لیا شای جی کی بلا انہیں فقیرہ چولہ پالے انہیں مانگتا لیندے بچ لگ گیا ہولی ہولی باری آگئی یہ دیوی لیلہ دیر قریب جا کے جدو انہیں کیتا ہے کشکول لگ گیا لیلہ دی نظر سی ایتھے ایتھوں کیتی ایتھے پھر کیتی یہ تھلے جدو نظر پھر تھلے کیتی کشکول پکڑ کے پٹہ کے ماریا سمین تھی او کشکول ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے ریزہ ریزہ ہو گئی ہے پاش پاش ہو گئی ہے مجنو رکس بر اندام ہو گئی ہے او کسی آکھے آ او ستنو دیتا بھی کجھ نہیں او کشکول تیرا خالی او نے اگلی توڑ بھی دیتا ہے او چولی تیری خالی ملے آتنو کجھ نہیں تیتوں رکس بر اندام ہو گئی ہے او سا کھیا اے چھٹو او نے منو دیتا ہے یا نہیں دیتا اے دسو لیلہ میرے والوے کھیا تھے اے نا سلامت رو بابا جی تو بھی میرے یقین جانو بندہ ایک بھی ہو گئی نا ہو گئی بازہ ہو گئی تو ختاب کرنے واسے ہو بھی بڑا لازم نہیں ہزارہ دیتماع ہو گئی ماشرہ تو سی سارے بازہ ہو گئی بیٹھو توجہ کرے آجے یا ایوہ الذین آمانو اللہ نظر رحمتنل تکیہ اگر مجنو واللیلہ ویکھے تو مجنو راضی ہے نبی دے غلاما والراب ویکھے نبی دے غلام راضی نے تو نظر رحمتنل ویکھے میاں محمد بخش رحمت اللہ لے کھڑی دا تاجدار جدو رحمت دیگل کردے نا رومی کشمیر آپ فرما لینے رحمت دا رحمت دا دریا الہ ہر دم بھگتا تیرا دیکھ قطرہ بس میں نو ات کا میں بن جاؤ دی میرا تی اتی راتی رحمت رب دی کرے بلڑنے آوازہ ہے کوئی بخش منگنی والا کھلا ہے بلڑنے آوازہ آوازہ قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المدید والبرقان الحمید بسم اللہ رحمت نرحیم یا رحمت موسیقی سنو قرآن قرآن سن کے جو سبحان اللہ بول رہے ہو تو میرا دل کر دا میں شبیہ نہیں پڑ جا راتی تو آنو قرآن سن کے چس آئے اکھ لگ جاتے پھر مصطفیٰ مکڑا بھی کے چس آئے ڈڑ کے گئے لو سر سبحان اللہ قول اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقین الحمید بسم اللہ بھی الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقو اللہ فرمایا ایمان والی او جی رب دول عالمین فرمایا اتقو اللہ اللہ کھلو ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ اینا کھلو تیچا جنال سبان اللہ نہیں پہنے کر دے شاہ بھائی اے تو سی بڑے زی شعور ہو جملہ ضائع نہیں کر دے پہ سلامت رو محبت نہ کہلو سبحان اللہ اتقو اللہ سبحان دارانو کیڑے کیڑے حکم دے رہے ہیں سبحان اللہ سبحان سبحان ادھے کتھ اسی شہید ہوگئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہوں نے یہ سید بیٹھے نا میں ہوں نے سید لبنا پہ جڑا میں نویں ایسا تویز داوے کہ میری واری انٹ تناہوے کرے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مقدر اندرے بندے سبحان رہے سبحان اللہ 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 نے اللہ فرمیا ویقیب صلیت ویقیت وزکیت ورکہ محرک عیم پر مردگار عالم نے رشاد فرمیا سیگ بیمانوں کے نماز قیم کرو سیگ بینی سامبوں کے زکاة دا کرو رکو کرنے والیاں دینال رکو کرو اس گوہ چھ بیٹھنے والے ہو دور در آل سونے والے ہو علمان دی قدر کریاں کرو اللہ دی خسمیں اگر کلیاں نماز پڑی اللہ ایک نماز سواب دل دے تے جدو امام دے پیچھے کھلو نماز پڑی اللہ ستائی نمازان دا سواب دل دے مولا کیوں ستائی نمازان دا سواب دے رہے رب دی مردی اے میرے برگولی دا بندے دے پیچھے دکھلو گئے رب العالمین حکم دے رہے نماز قیم کرو زکاة دا کرو رب العالمین ارشاد فرمار حجل بیٹھ من استطواء علیہ سبیلہ فرمایا ساگ بے استطاعتو کہ حج بیت اللہ دی سات دنال سر فراد ہو جاؤ رب العالمین ایمال دارانو جا بجا قرآن دی اللہ نیک مال کرنے دے حکم صادر فروا لے فروا ایام ایوہ الذین یامنو کتب علیکم السیام کمان کتب علیلذین من قبلكم لعلکم تتکو فرمایا ایمان والے اتواڑے اتی روزیں فرض کی تے گئے نے جس طرح کے پچھلیا قومات فرض کی تے گئے ماولا اندھی رزا کی ہے کیوں روزیں فرض کی تے نہیں فرمایا لعلکم تتکو تاکہ تُسھی متقی ہو جاؤ پرہیدگار ہو جاؤ اللہ کلو ڈرنے والے ہو جاؤ ماولا نماز پڑھئے حکم ایمان دارانو دے رہے آئے روزیں رکھیے حکم ایمان دارانو دے رہے آئے زکاة دے وہ حکم ایمان دارانو دے رہے حج کرو حکم ایمان دارانو دے رہے آئے ایماندار بلدہ بلدہ کا دوئے فرمایا کائنات والے ہو مہت والوں سینہ دیتے سینے میں چھ دل دیتے تیٹھنے کو دل محمد نکل دیتے وہ ایمان والا ہے اللہ دیتے سینہ سینے میں چھ دیتے دل آسان کو دل مدینے والے نو دے دیتے سید نو گواہ بنا لئیے تیٹھنے سینے میں چھ دیتے جڑا دل لے نا وہ سونے تی نو دے دیتے لجپال آقا آپ نو دے دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت عزیزتی جام جدو دل وال میرے مرشد گئے نا عارفان سلطان سلطان العارفین برحان الواسلین عمدت السالحین قطب المکملین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ اتوانو تے نیڑے پہندے نے ساڑھے نالوں میں پیچھے بھی ایک پروگرام تے آیا ڈاسو سی جی کوٹی اسی پھر پڑھ کے جانا سی لیا انہا ماشاءاللہ بڑی ساڑنا مبد بھی کی تھی چالی چوک دے اندر چالی سی نا اسی تے چالی یہ تو پیڑے نہیں نا پہندے خوش ہو کے بولو نا سبحان اللہ پاجی تُسے بھی بول دیا جی سبحان اللہ اچھا جی نا بتیں نراض نا میرے بھائی نے ماشاءاللہ پیارے نے جی نا گوڑے نا جو پھر مارے نا وہ یہ تے چھڑو یہ جی تے ساڑی سے ہی نکل دا شاہ جی سبحان اللہ کتھو نکلنی ہے چھانڈ ضرور ہے تُسی تھی ہیں جی جب پھر مارے ایکٹیو ہو کے بیٹھے نا پیارنا بولو سبحان اللہ ادب تا تقاضہ بھی ہے یا دو زانوں بیٹھوں یا چار زانوں بیٹھ جا ماشاءاللہ تو نا بیٹھے کیا میں جو بیچھا ہوں اللہ اکبر میرے مرشد کریم دل دگل کر دیں دل والے واسے لیں تیڑا دلالہ بیٹھا نا او بولے گا ضرور سبحان اللہ میرے مرشد برمائی دل دریان سمندر روڑوں گے کون دلال دیا جانے او بیچھا ہی ویڑے بیچھا ہی جڑے ایتھ ایچھا ہی ویڑ جے مہانے او چوندہ تبقے دل دے اندر تبو وانگل تانے او شالا جیوے میرے مرشد برمائی دل دی رمز پچھانے اوہ ایمان والا یوے جن والا نے دل دیتے دیونے دل یکو مدینے دے تھا جدار نوں پیش کر دیتے مکہ دیگلی ویجھا ٹردہ اللہ دا نبی میرے کریم قلی صلی اللہ و سلام آپ نے عمر بن خطاب دا ہاتھ پکنے آئے ویڑے ایمان بخاری حدیث لے آئے آخی زمدی یادی عمرو بن الخطاب رضی اللہ تعالی میرے کریم قلی عمر بن خطاب دا ہاتھ پڑے آج مرید دا ہاتھ او دے پیر دے ہاتھ چوڑے او نال کر دے اسی مردی کی شان جی دا ہاتھ نبیاں دے امیر دے ہاتھ چی آگے آئے میرے نبی نے فرمایا امیر جی آقا فرمایا میرے نلکنہ کو پیار کرنے ہاتھ جوڑے جوڑے کملی والے یا دے ہاتھ پوری کائنات ایک پاس سے ہوں جائے اللہ نفسی اپنی جانو چھٹکے ہر شینل زیادہ سنیا تیرے نلکنہ سرکار کرنا میرے اقوہ نے فرمایا یومر حالی تیرا ایمان کامل نہیں ہویا ہاتھ جوڑے عرض کی تھی کملی والے یار میرا ایمان کامل کا دوی ہوئے گا میری سرکار نے فرمایا یومر جنہی دیر تک منہ سکا اپنی جان نالونی زیادہ میں محمد نال پیار نہیں کرے گا انہی دیر تک ایمان دار نہیں ہو سکتا عمر بن خطاب کہلے حضور دے جملے میرے دل رچ گھر کر گئے میں اللہ دی قسم اٹھا رہا دیکھنے کیا واللہ ہی لالتاو حبو علیہ من نفسی اے واللیل ید الفیوالے یا حبو علیہ من نفسی میں نواللہ دی قسمیں میں اپنی جان نالونی زیادہ سنیا تیرے نال پیار کرنا اے انہوز حضور دے جملے سنیو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر الان اے ہنے ہنے ابھی ابھی اسے بھی لے الیا الان یا عمر رضی اللہ تعالی الہ عمر اے ہنے ہنے تو آکھیا نا کہ میں اپنی جان نالونی زیادہ سنے یا تیرے نال پیار کرنا پھر میں تیرے نال خوش خبری دے دیا تیرا ایمان مکمل ہوگی ہے ہائے 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 تیرا ایمان ہے مکمل ہوگی ہے اور این عمر جنا دیل دیتا ہے مدینہ والے میں نام عبداللہ سترہ سال عمر چڑھ دی جوانی باپ دا ہوگئے انتخان چاچے نے پالے ہیں کروں بیٹی دا رشتہ کی دیتا ہے تیرے شاہ جی کھلی تے جلی بھی دیتا ہے تے بکری اندر ریوڑ بھی دیتا ہے لچرائی کر تودھ دھویا کر تے اپنا گزارہ کریا 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 اکھے اندر میں ایک دنے بکریاں پہ چراندہ سا بکریاں چار دیا چار دیا میری نظرے کا سونے محبوب تھے نہیں پیہ گئے تے جس ویلے حضور انتے نظر پہ گئی نا میری تے حضور آ رہے ہیں خرامہ خرامہ تیرے آرنے میرے آرنے کہ نظرہ تاڑے لگی ہیں حضور دیا نظرہ زمین والے تے حضور آ رہے ہیں عبداللہ کہنے دینے کہ میں ویکھیا تے ویندہ ہی رہ گیا حضور گزر گئے تے میں ویندہ ہی رہ گیا آن دیاں میں حضور دم مکھڑا ویکھیا تے جان دیاں مہرے نبوت والی کانڈا ویکھے میں نو مصطفان الپیار ہو گیا دل اکھ لگا آقا بنانا ہی تے انو بنا آقا بنانا ہی تے انو بنا علامہ فیاد سلطانی سے جس ویلے کہنے دینے میں صویرے صویرے بکریاں نو کڑ نہیں آتے میں لے کے تے آونا تھے چاچا کہنے لگا عبداللہ مینتی بڑا ہو گئی ہیں بڑے ٹیم نو بکریاں لے کے باہر جانے ہیں بڑا مینتی ہو گئے ہیں ہاں چاچا بس دل کر دیں میند کرا کادے وار سے میند کرا یعنی حضور دا مکڑا تکنباز تے کہنے لے حضور آن دینے میں حضور نو تکنا ایک دن نا حضور کریم علیہ السلام کولوں دی گزرے دلوئی دلیل آئی میں تے دس دیں نہیں سونے ہمیں تو اٹھنا لے پیار کرنا تے جدو بندے نو محبت ہو جائے نا او دا چال چلنے بدل جان رہے او دا اٹھنا پیٹھنا بدل جان رہے کہ حضور جدو مکہ نو چھڑکے گئے نا مدینہ پاک اللہ دی کرنی حضور حجرت کی تھی کہ اے آشک جڑے نا دین با دین ماراو نا شوی ہو گئے تالیب مطلوب نو تکدہ روے تے ٹھیک رہی دے محب محبوب نو تکدہ روے تے ٹھیک رہی دے عاشق رسول نو تکدہ روے تے ٹھیک رہی دے مرید پیر نو ملدہ روے تے ٹھیک رہی دے چاچا کھلنگا اوکیڑی تے نو بیماری لگ گئی ہے مارای ہوئی یون ہے اوکیڑا تے نو آرزہ لاحق ہو گئے ہے کہ مارای ہوئی جان نا اقل کہنے لگی نا دا سی چاچا مارے گا کافر ہے تے ابو لابدہ یارے عشقہ کھلنگا دا سدے مارا کھا کے بھی یار لاب جانو سعودہ تے مارا نہیں نا ہندہ ہائے ہائے سعودہ مارا نہیں ہندہ عشقہ کھلنگا دا سدے مارا عشقہ کھلنگا دا سدے مارا عشقہ کھلنگا دا سدے مارا دن با دن مارا یون ہے جان نا آئیں گے دس کینی تے نو بیماری لگ گئی ہے دس میں کسے حکیم نو لے کے آوا دس کسے طبیب نو لے کے آوا عبادلہ دس میں کسے موالج نو لے کے آوا اکھل کھلنگی نا دسی چاچا مارے گا ایدی یاری اب گلاب دے نا لے ایدی یاری اب گو جاہل دے نا لے ایدہ یارانا اوٹھے باد شہبہ دے نا لے ایدہ یارانا ابن جاہل دے نا لے نا دسی عشق کے لگا دس دے مارا کھا کے ہی یار مل جاہل خرمی سوتا مارا نہیں ہلگا چاچا کہنے دے عبداللہ کھڑی بیماری لگ گئی ہے عبداللہ کہنے دے چاچا اگر نروحہ دنا یووے تے مہتے نو دس دین نا چاچا مہتے مصطفہ دی ازل فاندہ شدائی ہو گیا چاچے نے کچکے مو تے تمہا چا مارے گا انہیں اکھیں اکھاوے میرا اوپیوے میرا تے گل مصطفہ دیکھو رہے میں نو گوارے نہیں کھلی میں دیتے یہ نا مصطفہ دلوے میں نو گوارے نہیں جلی میں دیتے یہ نا نبیان دے تھا جدار دلوے میں نو گوارے نہیں چاچے نے جدو تمہا چا مارے عبداللہ پاک دیلے کھوئی چوئی اتھروں ڈگ پہے جڑے ملے روئے چاچا کہنے دے بڑا یا شک بڑیا پھرنے ایک تمہا چا مجھے دے کوئی تمہا چا کھاکے روح لگ پہے آئے کہنے دا چاچا اے تمہا چے دے درد دی وجہ تو نہیں رویا چاچا جدو تمہا چا مارے آئے میرا تیاں اپنی یتیمی والگ آئے خوانش کھا دی آج میرا بابا اے اللہ جنا چالنا میں مصطفان الپیار کر لے دا چاچے سوا سے مارے آئے میں یتیمہ چاچا اسوا سے مارے آئے میرے بابا دا سویا میرے سرت کوئی نہیں چاچا اسوا سے مارے آئے میرا بابا میرے سرت مجود کوئی نہیں بابا میں نو یتیم سمجھ کے مارے آئے بابا میں نو اپنے بابے دیا جائی کانش کھا دی میرا بابا اے اللہ آج میں نبینال جنا چالنا عشق کر لے دا او نو پچھو جد سرت باب کھوئی نہیں او نو پچھو جد سرت ماں کھوئی نہیں کبلا شاہ جی جد سرت باب دا سایا دا یووے میں اپنی یا یا کھانا لے تو سامین بادر جایا تم لے کھی آئے گا چھے فڑ گا جاوانوں دے لارک بڑے آئے لارک بڑے آئے تے رو پائیں دے یار سجن بلی کینڈے اوے رویا کھیوں تیرے تیرے آئے تُو کھیوں رو رہ آئے لارک بڑے آئے آج کھا دی آج میرا پابا اے موسیقی 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 عاشق رسول کے اندر للہ منو کلی نہیں چاہی دی سینے تیات رکھو نوجوانوں اپنی چادرانالانسوں صاحب نہ کرو اپنے چیرے آنسوں ملو چٹی داڑی علی بابیان پوچھو تسی کیوں رو دے ہو ایک اندنے سے دو سڑے دو ترے پوترے آگے سانو اپنے دکھڑے سنان دے لینا تے جدو سی رات نو کلے کھانسی کرنے ہو تو وہ نے کاشک دیا جو میری بھی ماں دینا کاشک دیا جو میرا بھی باپ اندہ دے اسے بھی اپنے ماں پیانو دکھڑے سنان لائیں دے کاشک دیا جو ساڑے بھی والدینوں دے اسے بھی اپنے ماں پیانو اپنے دکھ سنان لائیں دے ماں سینے نہ لائے نہ یارو خدا دی قسم زخمہ دے مرمہ لگ جانی ہیں ہوئی بندہ بڑا پریشان ہو گئے تے باپ آپ کا کھنا فکر نہ کر میں ہے تیرے نالا پھر اکبر پھر پر روز بھائیو دعا کرو جنا دے ماں پہ یہ یاد نہیں اللہ تا دے رونا نو زندگی دے ہوئے تو جنا دے ماں پہ چلے گئے نہیں اللہ پھر بہت دے بالا خانے ویچ اللہ مقام عطا فرمائے حضرات موترم چاچا کا کھلے کا نہ لینے لینے میں مصطفیٰ دا نام چل سے کلی دے دے اکھیا لے لے میں نونی چاہی دی چل جلی دے اکھیا میں نونی چاہی دی اکھیا پا کریں انزرے وڑ میں دیتا ہے اوہی دے دے اکھیا لے اوہی لے میں نونی چاہی دا مال تے جدو جان لگے نو ساکے میں تنو تیدہ رشتہ بھی دیتا سی او یارو بندے یتیم ہو جانا اصا بکھے پیوڑے اپنے پراول رشتہ کیتا سی کہ پیوڑ دنیا تو ٹوڑ گیا تھے پراہ نے رشتہ ٹوڑ دیتا کیوں ٹوڑیا ہو ساکھیا جن نے کچھ دینا سی ہوتے ٹوڑ گیا ہوئے ماں پہ جانتے لوگ کی رشتے ٹوڑ دیتے اوہ اکھیا نونے لڈو مکے دے دوستیاں گئی ہیں دعا کرو مولا جنہ دے والدین حیات لے تعدیر حیات لے انتے خدمت دیوی توفیت عطا فروائی حضرت عبداللہ کے اندر میں اپنی بیوی نو بھی فارق کیتا جدو میں تورن لگا تھے چاچے نے پھر گرے بان تو پکڑے آئی تھی آتھرہ کے میری کال میں سنے آج تو وہ سمزہ جدو انج پڑھ کے دے کھچیاں نہ گئے بان تو اوہ سکے ٹور چلنا ہے چاچا ہر شہنو دے کے دے چلنا اوہ سکے جنے کپڑے پائے نہیں آئے بھی میرے اوہ یارو آجتے ذکرِ رسول کرنا بڑا سب کیا اوہ میں ذکرِ رسول کرنا ہے تو سب پانچ مندھ پہلے پہ ٹائم لے آ پچھے گئے اوہ چڑھا لے دلا گئے اوہ تھے جا کے ٹائم لے آ تو تیرا خیمیاں سلطانیہ چنگا سونڈ بلائی آجے انہی لوگانا بلائی آجے لنگرد ہے تو مام کیتا جہے ٹھنڈ ہے تو سب بڑا اچھا سائے با لگایا سید نے بٹھا گیا کھچا لے دا دا نانے دی کل کر رہا اوہ میں ذکر کرنا تو سی پیسے انچہا پر پہ کرتے ہوئے اوہ کیسا بیلہ ہے جدو کوئی ذکر نہ بھیدہ کر دا ہے تو انہی کپڑے بھی لوائے جا رہے ہیں جڑے ملے آشک ٹرئے چاچا کہہ لگا جڑ تنت گپڑے پائے ہوئے نیوی میرے نیوی دے دے آشکنے آنکھیں میں نو نہیں چاہی دے جد بڑھنا یوک ٹورے چاچا کہنے دائے بدللہ ہر شہنو ٹھو کرما ہر کے جارے آئے اگر تنوں نگرے کی آئے آکھیں آ چاچا تیری نگر مال والے میری نگر آمینہ دے لوال والے جڑے بیلے اب دل لگے آج بھی جدو تھوڑا میں لگ جائے تی چٹی داڑی علا بابا یو جائے تی چھوڑا میں لگے کہنے دا ہائی نیو میری امہ ہائے نیو میری امہ یونا کھیل دینے جدو چچنی عرشے لے لئی پھر اللہ رسول تبا میں ننو مہدہ بوا یاد آئے چل دیا چل دیا مہدے دروازے تگے لے دوسکتی تھی اندروہ واضائیں کونے یہ دروازہ مہدی کھولو مہدہ واضائیں کونے پھر اللہ مہدے دروازہ کھولے تے آنکھیں امی جی نہ کھولے آج میں برہنا تھا مہدے اتو دی کمبل سٹے نبی دیا شکر ٹوٹے کی تیوں دے دو ایک اتے لے لیا ایک تھلے بل لیا تے مہدے دروازہ کھولے اکھیں آوے پترہ ایک یال بنایا اکھیں امی جی گڑے عشق دے پہنڈے پہنڈے نے اونا دائی اوئی آدم دے اکھیں امی جی اکھیں امی جی چاچے نے بڑے مارے انہیں کھولی بھی لے لئے اے امی جی انہیں بکریاں نارے وڑے بھی لے لئے بیٹموں besteht ت قلوا ব جانے میں مدینہ جانے اجازت دیوں میں جانے مدینہ پترہ ہر شہن اٹھو کر مار کے تھی احال بنائی تھی ہون کے درہاں کھے ہمی جی دے واسطہ نمان دن قربان کر کے آیا اس ہی معبوب دے بووے تے چلے جس میں لے نکل کی تھی نا اس ہی معبوب دے دروازے تے چلے شاہ جی تشریف فرمانے مکہ مدینہ جانتے نان کے داد کنے نہیں نہ دیں اس ہی تنو کر حضور دے تے صاحبو ایتھیک بندہ پاسپورٹ جمع کروالے نا پاسپورٹ وہ دی ٹور بدل جانتے علامہ صاحب جدوین دن نماز پڑھنا آیا تھے ہاں دنے پائی جانے خیر ہے ٹور بدلی جو ساکھیا حضور مدینہ چلے 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 ہاں مدینہ چلے ہاں اور یارو میں نے گناہ گانا تے صلیح ذکر رسول بھی بدولت ہے ہر سار سرکار میربان نکر دے اور میں جس سال حاج کیتا ہے علامہ فیاء سلطانی صاحب فرمان دن عمرہ بھی اس سال تکٹ بھی نکلایا اور پھر حاجوا سے بھی کورا نکلایا تجڑے بیلے میں چلنا نا تین اگست سے تیک چٹھی دڑی اللہ بابا جفہ مار کے تر رون لگ بے میں ناکھا لنگا ٹو چلے ہونا پھر حیر بھاری سانو پھر چھڑے چلے ہو سرکار ناکھا جے سڑے وال چٹے ہو گئے سڑی بار ہی کتا ہو ہوئے گی میں کہا میرے آنکھیں دی لڑنی تسی ہو کے پردے ہوئے تے مدینہ والا مدینہ بھی سن رہے بھی بہرحال میں کہا میں تھوڑا پیغام ارسال کرنگا اوہ یارو نمازی نماز پڑھ کے کہا رہا ہوئے تس رانے تے سر رکھ کے ساؤن لگ دے تے روح پہی میں کملی والا قدید مدینہ بلائے رو رو کے دعاوے کر دی لے تیرے روزے مدینہ بھی سن رہے بھی سن رہے بھی سن رہے بھی سن رہے پہی میں تے روزے مدینہ وچھ رین والے آ تیرے روزے مدینہ وچھ رین والے آ تیرے روزے مدینہ وچھ رین والے آ رو رو عرضاں سناوا میں مدینہ وچھ رین والے آ مدینہ وچھ رین والے آ نا نیر وگایا بن دیئے اگر تیر رویا بن دیئے نا دکھڑ سنایا بن دیئے مدینہ وچھ رین والے آ مدینہ وچھ رین والے آ دے آوامیں اتوٹیں آنسو دیا نہیں جانے میں دوا کرنا مالا مدینہ وچھ رین والے آ مدینہ وچھ رین والے آ مدینہ وچھ رین والے آ مدینہ وچھ رین والے آہا رو رو ترلے پاوا میں مدینہ وچھ اے چلنا جی مدینہ مدینہ چلنا دعا کرو سید بیٹھن انا دے جوڑے اندہ صدقہ رمضان پورا مدینہ جبج گزرے حضور کریم علیہ السلام دی باہر گئے وچھ گیا لنبی گل نہیں کر دے جیسے ملے گئے نہیں تھی اوہ چھٹی گلی جگہ تھی نہیں بہے گے جا کے حضور کریم نے وکھی ہے میرا غلام آیا انہوں نے ایسی میں نبی پاک انہوں نے دس ہی کہ میں توڑنل پیار کرنا میں توڑنل محبت کرنا میں عشق کرنا توڑنل میں تھے دس ہی نہیں تینجے ندنا تھلنے جکا کے نا تینجے بیٹھے نے حضور وے کھی ہے تے فرمایا بدلہ اگیاں میں نظر ہے آئے آئے دعا کرو نا سانو میں بلاوا پہ جائے ایسی جدو کبلہ شاید جائیے نا مکہ مدینہ تکہ بھی دے مدینہ چل لیں پھر کئی آر لوگ انہوں نے اوہ حاجت مکہ ہوندہ ہے تو سہی اندھے مدینہ چل لیں ایدھا جواب کتابہ انہوں نے ناوی نہ لکھیں تے بابی جنو ضرور دین دین او بابی انہوں نے پھوٹا حاج منیا مکہ ہوندہ ہے پرنا قبولی دی مور جاکے نا مصطفیٰ دے مدینہ لگ دیئے قبولی دی مور جاکے مصطفیٰ دے مدینہ لگ دیئے عبداللہ پاک اکھا ارہا ایدھر بندے پوچھئے کدھر چل لیں سانو اللہ بلالے سانو اللہ بلالے سنینہ پوچھو کدھر چل لیں سانو مدینہ لے بلائے اوہ اندھے نا سانو اللہ بلائے میں ہے پہیا جنو اللہ بلائے وہ موڑ نہیں موڑا جنو اللہ بلالے وہ موڑا ہے نہیں آؤں لہا اچھا حضور بلایا عبداللہ اگیا عبداللہ کے اندرے پہلے نظر رہی تھے سی ماہور صلیہ کر لئے کہ کوئی حور عبداللہ ہو بے گا جنہوں نے صفحہ نے بلایا دوسری ورہی پھر میں نے نبی فرمایا عبداللہ آگیا کہنے ماہور صلیہ کی تھے تیسری ورہی فرما جنہیں عبداللہ اوہ دو کم بلاں لیا آئے 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 اوہ دو کم بلاں اگیا میں نے اور حضور نے نے کر کے دست رحمت کھولے فرمایا آجا میرے سینے نہ لگ جا کلمہ پڑھایا تیلالہ سینے نہ لگ دے پھر بھی روئی جائے آشک نا یہ وصل وچ بھی روند ہے تیہ حجر وچ بھی روند جڑے نہیں نا مدینہ جاندے پہ اوہ بھی روندے نا تیہ جڑے جاندے نا پہ اوہ بھی روندے نا آشک نا حجر وچ بھی روندے نا تیہ وصل وچ بھی روندے نا حضور لائے سینے نہ لگ فرمایا کیوں رونے کہندہ سونے ہم مارے ہم لوگ ٹھوڑے مارے تو سا میں نا سینے نہ لائے میں کی ساتھ سینے لا کے میں نا بنا کی دیتا ہے میرے تو دل دی کفیت ہی بدل گئی ہے میرے مرشل فرمایا دل دریا سمدے رو ٹھوڑنگے کون دل دیا جانے اوہ قلوب المؤمنین عرش اللہ عزید تعالی حوکم قال رسول اللہ سلاللہ تعالی والی وصلہ میرے نبی نے فرمایا مؤمن دا دل عرش معلے پھر جنہ میرے نبی نے سینے دینا اللہ روئی جا رہے دل دو روئی ہے کیوں روں نے اولتے تو کفر چھو نیکل گئے ایمان دار ہو گئے اولتے شرک بچھو نیکل گئے آئے ایمان دار ہو گئے وکر لگا ہی لائکو ملکو فرابل فسوکہ ول حسیل عزیل اول آیا ای کا مرشدو اولتے رسلہ موسیقی 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 انج کو پتہ لگے آگےے گھوڑ لانے پورا آگے سلامت رو ہوں بچے اسلامت رو انج جی گھوڑ لانے سب نو سینے لانوالا سینے تھند پہنم ہم نے دل کردے میں موند تو شروع ہوجاتا ہم بندے اندر پہ ہو جو کوئی گال نہیں تو اٹھا دینے میں کہ انہوں نے انہوں نے امدی تقدیر سلامت رہو میں تو اٹھے زوکنوں داد دینا خدا دی قسم میں میں اندر بیٹھے ہیں فکر مند سا میں کہہ دوستو سردی بڑی یہ ندی محبت ہے کہ بیٹھے ہیں اشاعت و بات دے میں کہہ ساتھ ہے ویلے سے جانا ہے پڑھ کے نکل ہونا ہے تو میں کہہ میرا پیغام پچھاؤ تو بسن صاحب انہوں نے انہوں نے کھو ایڈے کھنٹے کھنٹے دے لگے نہیں انہوں نے تھوڑا جا اکسی اگو پتہ نہیں چکر ساڑا لگنا ہے کہ نہیں لگنا زندگی ہے اتنی کہ نہیں ہے لیکنے بے سردی دا موسم ہوئے تو پھر بھی کوئی تین ساڑے تین کھنٹے دے محفل کریا کرو تو یہ گرمی ہوئے تو پھر بھی اینی کو اشاعت و بعد شروع ہوئے تو وائنڈا پہوجہ تاکہ بندہ صبح فجر دی نماز بہ آسانی یہ تو اڈے واس سے کہہ رہے ہیں سانت جاندیاں فجر ہو یا نہیں تو ساڑا تیسی سے جاگ دی ہی ہونا ہے یہ تو تو اڈے واس سے کہہ رہے ہیں صبح تو ساڑا بھرک بھی کرنا ہے کام کاج بھی کرنے نہیں یہ ساں صبح ورکنگ ڈے بھی یہ میں نے لہوروں میں ظنفکار ساتھ پہ شریف لے آئے انہوں نے اور بھی ساتھی تو انشاءاللہ ہفتے نو میں جانا ہے چنگی امر صدو سے توار نو جانا ہے او چندر آئے اینا نو میں ضرور دسانگا ویوتھے بھی میں نے ملے نہیں تو سی نراض ہو تو کوئی گل نہیں اونا نو میں منا لے ایسے طرح زور لاکھے کہنا آگیا سب نسی میں لانے والا آئے 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 سب نسی میں لانے والا آئے 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 سب نسی میں لانے والا سال آباد رہو بس دے رہو اچھا حضور کریم علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام پڑھ کے حضور عشاء جی جلوے غلام ہو گئے نا ایک دن اچھی اچھی قرآن پر پڑھ دے تو انہوں پتہ ہے نا پڑھے پنڈا میں چی ہو گئے گا شہرہ میں تو بڑی چیز ستم ہو گئی ہے پڑھے بابے اچھی اچھی قرآن پڑھ دے سا تیڑا راہ گزر گزر دا تھی انہوں پتہ لگتا تھی کاریچ کو بابے ہے یہ تو انہوں پتہ ہے نا کاریچ ایک دو بابا ہوں دا ہے تو ادنالبڑی برکت ہوں دی ادنالبڑی برکت ہوں دی یہ تو جنہیں زیادہ برکت لینے ہیں وہ رات لینے انہوں مٹھیں ہیں بھرے تیہے موہ دعا نامینا دینگے انہوں دا کلیجہ ضرور رکھے گا اللہ انہوں آباد رکھیں اللہ انہوں شادہ آباد رکھیں اچھی اچھی قرآن پر پڑھ دے عمر فروق آئے بیک ہے نمازی نماز پر پڑھ دے فرمایا عبداللہ آہستہ قرآن پر تینوں نہیں پتا نمازی نماز پر پڑھ دے توجہ کریا جو جملے دینے نزاکنو سنجھے توجہ میرے والد اے حضور نے اندھ کر کے نا حجرے دا پردہ اٹھایا تے اٹھا کے فرمایا عمر جی آقا فرمایا انہوں نہ چڑکیا کر آئے 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 انہوں نہ چڑکیا کر حضور ریزن کی فرمایا وین دے نہیں ہے میرا درویہ جی آرے اللہ ہمارے آخر سے کون کہتا ہے کہ دنیا کا سکندر اچھا اور میں تو کہتا ہوں محمد کا قلندر اچھا ایک دن حضور نے کہندہ سنوڑے ہر شہر نے ٹھوکر مار کی آئے ہیں تو میں تو آڑے کل کو جو منگا تھے میں نے اتا نہیں کرو گے فرمایا مانگ جنہ مردی منگ جنہ مردی منگ جنہ مردی منگ جی شہ مردی منگ جنہ مردی منگ نگنا تیرا کم اتا کرنا میرا کم یارو یہ تن نبی نے علی کو کسے منگیا تھے علی نا نہیں کیتی بلکہ مولا حسن دا موضوع سے جو میں میرا کہ مولا حسن دا کسی آکھیا تو سی جدوں کے منگ دا انہوں اتا کر دے اور نا نہیں کر دے فرما دے تو سا میرے نانے دا فرما نہیں سنے سر تو لیکن سینے تک جنہ نبی نے بیکھنا ہے وہ حسن نو بیکھے وہ جی دا چیرہ مصطفیٰ والا وہ جی دے لب مصطفیٰ والے ہو وہ جی دے زبان نبی والی ہو وہ جی دے زبان تنا تنی ناؤ اللہ اکبر علی پا دی بار کے بچھلی منگنا لے آئے یا کھن لگے جی میرے بانی کرو کچھ دے دیو آپ نے فرمایا کی چاہی دے پانی چاہی دے فرمایا کچھ جی کلی چرا ہے کچھ پانی کتھ توڑی مویسر او سا کر دو تین میل تو پچھے پچھے پانی توانو لب نہیں سکتا فرمایا چلو پھر صفر کریے سارے مرید بھی کو جنہی ناؤں دے ایک آکھن لگا اللہ جو پالو اصلا پیران ٹور کے جا کے پانی لینہ آئی تھی توڑے پیر پھڑ کے پانی لینہ آپ نے فرمایا پھر فلان جگہ تے جاؤ رہے دہ ٹیلہ انہوں اکھری دیا جب تھلے پتھر ہوئے گا انہوں چکیا جب تھلے چشمہ جاری ہوئے گا کسے یہ نہیں آکیا ایک ہاں تو آٹھیں گے ہمیں دو انہوں نے تے ایک ہاں ساٹھیں گے ہمیں توانو ناظر آگیا تھے بلہ سانو ناظر کیا ہوں نہیں آیا وہ گئے جگہ نکھری دیا تھلے آیا پتھر لگے چکن شاہ جی چکیا نہیں گیا پھر آئے شاہ رہاں دہ دیکھو آئے آئے کیسے جڑا علیدہ نام سننے کے چوس نہیں نہ ہوں پھر ڈاؤٹ ہوں دے کیونکہ حضرت علامہ جلال عزیز سیوتی حدیث لے آئے ہیں فرمادے ہیں جو دو انہوں سے چیک کرنا ہوں دا سنے بندہ ایماندار یا منافق اور سیوتی نمازہ روز حج زکاتہ نہیں چیک کر دے رہے ہیں کی کر دے رہے ہو کہ انہوں نے ذکر علیدہ کر دے رہے ہیں تو پھر موہ بین دے رہے ہیں تو جدہ چیرہ کھل جانا سانو پتہ لگ جانا ہے مصطفیٰ دا بھی غلام ہے تیلیو المرتضیٰ دا بھی غلام ہے تو جنہیں سڑ جانا سانو یقین ہو جانا جڑائی تھے سڑ دا بچنا انہیں اگے بھی کوئی نہیں جہنم دیا کہ بچے بھی سڑ جائے گا اللہ اکبر لگے چکن نہیں چکے آگے آئینے مشکل کو شادک ہو اے چکیا نہیں پیا جان دے فرمایا اچھا پراؤں وہ میں چکنا حضورہ صاحبی تو اٹھنال لگی ہے آج پیر منجیوں پیانی نہ تھلے لاندے ایسی بھی چکی ہے فرمایا پراؤں جو جان دے نہیں میرا آقا میں نو شیرِ خدا فرمان دے آتا دی ٹیک دیتی چکے پرا ماریا تے سلطانی صاحب اوہ کچھی دی کلی میں چھو رہا اب دوڑا دوڑا آیا تھی آکے کہن دا جی تو سی نبی ہو فرمایا نہیں کہن دا پھر علی ہے فرمایا تینوں کی میں پتہ لگا میں علی ہے کہن دا میں یہ کتاب بنے دس ہے اس پتھر نو یہاں تے نبی نے چکنا ہے یا نبی دے وسی علی نے چکنا ہے تے انجھے کرو کلمہ مصطفیٰ دا پڑا لاؤ تے مرید میں نو اپنا بنا لاؤ تے میں سلطان صاحب دا مرید آتے میں ہوا سلطانی اینو یا جنین یا نہ حفظی دنیا پہ چندنین یائی منصوبہ نسبت والی یا جڑا پاکستان ویچے رہن دا پاکستانی لاہور ویچے رہنے والا لاہوری سیالکوٹی جنو گے رہنے والا سیالکوٹی تے فیصلہ بادت رہنے والا فیصلہ اب آدی اے جڑی یائی نہ انہوں اندھے نے نسبت والی یا تے جیدی نسبت حیدرے قرار نہ لو دے او کھونے حیدری او کھونے چاکدی ہو پہ میں تے جدو سجدہ نے دربار دے دعا مانگی میں نے شدا سے پیاندے اے جتے دعا مانگی آئے یہ ہونا دے سجادہ نے شیننے میں تے صدا دے تقریمی بڑی کرنا زارا بچیاں نمائے میں تے غلامہ میں نے چونکہ پتہ نہیں سی اور حقیقت گلے وے کہ جڑا زارا دے بچیاں دی تقریم کرے او دی ایتھے بھی عزت اندھی قبرو حشرے چوئے دی عزت بلند اندھی تسی بڑے خوش نصیب تو آڈے گران دے اندر گاؤں دے اندر پینڈ دے اندر سجدہ ڈیرہ جس ویلے اکھیا نا تسی کون ہو جی نعرہ تقریق نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستان آلیہ بگ محل شریف عزت اگرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت ممبائی رشت و ہدایت پرورتہ اگوشہ بلائیت سبزادہ حافظ و کاری محمد امران عویسی صاحب زبے سجادہ نشین آستان آلیہ بگ محل شریف آپ تشریف لائے ہم ان کو دل کی اتا گہرانیوں سے خوش حمدید کہتے ہیں کمام حباب اپنی جگہ پر تشریف رکھیں آخری لمحات ہیں محبت اور عقیدت کے ساتھ تشریف رکھیں لو تشریف رکھو ایک ہو نا میں جڑیاں فرمایش آن دیاں پہ میں انہوں پہ نہ کوشش کرنا تو آڈا خیال پہ کرنا تشریف رکھو اللہ تمہیں سلامت فرمائے حیدری قرار دے منہ نہ لے انہوں نے آکھو جی کہو نا تو سی حیدری جی میں تو آنوں پوچھا جی تو سی کہو نا آکھو حیدری میں انہوں پوچھ لو چاکانہ لالے یہ تھوڑا ملکے کہلیں یہ سارے سارے حیدری سارے حیدری 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 رینہ گئے دم 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 ہر ویلے آسائن لی یہ لکھے نائے دم دم ہر ویلے آسائن لی اچھا کہیں تو بغیر تو سا ہاتھ چکے نہیں تو سا نبی دی سنت پوری کی تھی لیاو تفسیر نصفی پشاور دربی اچھا پتوں جلدالا بے روت اچھا پاربید تنہ جلدالا لیاو تفسیر مدارک تنہ جلدالا آخری جلد لیاو انہیں تھی یہ پاری چو میں کھڑ کے دینا میرے نبی نے علیدہ ذکر کیتے ہیں تو ہاتھ چوک کے کیتے ہیں اے انتوارڈی اپنی مرضی یہ سنیوں تو سنت کے سنداد نہ پوری کرنی ہے سارے ہیں دریاں سارے ہیں دریاں اچھا ہی دری لے نہا دے ہیں دم 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 ہر وحلے آسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر وحلے آسا علی کہنا ہے لال جی نہ دے وہ ہی دردی باندینوں آسا کی کرنا سونا کی کرنا چاندینوں پیر علی ساڈا ہر وحلے آسا دے ہر وحلے کہنا یہ ملکہ دم دم اچھا میں تھا گا دم دم تو چھا گنا علی علی دم دم علی علی دم 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 علی علی دم دم علی دم 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 ہر وحلے آسا علی نار ای ہے داری میرا غلام عبداللہ میرے کل کو کچھ منگا لگ گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے ہاتھیں کر کے ملی یا ہن دیا تو زنگامہ تھا لینے کہندہ سونے تو سی راگ دے یا بیب لگ دے تو سی اللہ دی باہر گئی دعا کرو اللہ میں نو شہادت دی موت دے دے آئے ہاں اللہ میں نو شہادت دی موت دے حضور نے ہاتھ چکے محمد جروہ کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے وہ کیا مانگتے ہیں حضور جروہ حد چکے نا حضور اکھا مولا ایس میرے غلام نو کافر دی تلوار کلو نا بچا کے ہی رکھی عاشق دی اکھا میں چور چکے اور رو کے کہندہ نے سونے میں تھے تو اڑے کلو شہادت دی موت واسطے دعا کروانا پہ تو تُو سے کیا رہے بچا کے رکھی سیابی نہیں جی کر کے بازوں تو پھڑے ہونا کہتے تو یار دی مردی نہیں میں چھوڑا پہوے پھر تُو کیوں بھی چھوڑے مانگنے تو یاروں نے دلیل بنائی ہوئے نبی دی کول کھلو کہتے اللہ تقدیر کیوں نہ بناوے الدلیل معا تقدیر دلیل کے ساتھ اللہ نے تقدیر بدل دی تقدیر بدلی تیر رستے ویچ گئن جہاد تیر رستے ویچ بیمار ہوگئے وَمَنْ يَا خُرُوجُ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرٌ سر چھوکے گودھے چرکھے انگلہ دے لالنا وہ دے والائیں تھی کر کے کنگی کی تھی کہ فرمایا منگ لائے ہو کی منگ نہیں کہندہ سونے ہیں جنہوں مرن لگیا تو اڈیچو لی لب جی انہوں اور کی چاہید ہے جنہوں مرن لگیا سونے ہیں تیری گودھ لب جی انہوں اور کی چاہید ہے میرے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم نو تقدیر پہ اکھ لگیئے لبیل مکھڑے تے دعا کرو نا ساڑا بھی مہت دویلہ آوے اکھان دے سامنے صورت محمدیہ آجائے زبان تے کلمہیں تیبہ آجائے خلون وی اخرید کے نیوے گئی تن میرا چاہید ماں خوووے تے میں مرشد ویکھنا رائے جا ہو لو لوگے موڑے لگے لگے چشمہ اکھانا آئے کہ رائے جا ہو اتنا ڈٹھے آہ 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 میں لو سبر نہ آہوے تے میں ہو رہے آگے رہے بچہ آہ آہ مرشد جا آہ 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 دیداری میرا خامل بہے ہو میں نو لکھتا رہا آہ آہ حضرت محترم حضور نے تک دیا تک دیا روح قفص انسری بھی چپرواز کرگی کج تھی حیاتی دا میار ہونا چاہیے رب دی حبیب نال پیار ہونا چاہیے میرے بیٹے بار بار کہہ رہے ہیں سابر پیجا دنکت وڈے تین منٹ لینے تین منٹ ذکر تین جو ہی ہو گیا نام لے آئے ذکر تھی ہو گیا لیکن حضرت سابر پیجا کلیر دتا جدا آپ وسیعت کر رہے ہیں مریض لو فرمان دینے جدو دنیا تو محرخصت ہو جاں ظاہری پردہ کر جاں تو میرا جنازہ پڑھانا سے کوئی آوے گا بس تھوڑے بھی چھو کوئی نہ کھلو بے آوے گا جنازہ پڑھا جائے گا بعض حباب نے کیا ہے کہ وہ فنات بقا جو قویسٹن دیسے بدل اچھے آپ نے گل کی تھی کہ تینوں پتہ لگ جائے گا میرے ویسالے با کمال توبال اور مریض کہندہ ہے کہ میں جس میں لے میت رکھے زاران دھا اجتماع جنازہ کس پڑھا رہا، پیر صاحب دیوسیتو بھی یاد آ رہی کہ کوئی آوے گا کہند نے صرف ایک آیا ہے صدwؒ اگر کھلو رہتا ہے جنازہ پڑھا ہے جتو جان لگ گئے ہیں دیکھیں اندر میں مغر ہویا میں غیر جانا لیا دھستا تھی جا ہے کونی تھا جانا مالیا دھست ہے ہے کونی گیڑا پھلے سوال کیتا تھی آپ نے فرمایا چل عشق دیا رمضان اینہ نو کو گرلا لے جان دیا چل گل نو ٹھپیا رین دیو مریب کے لگنی لج پالو دسوں میں توڑی خدمہ جب ایک بڑا علم حسل کیتے تو سوٹ سی تھی کون آکھیں چل گل نو ٹھپیا رین دے او تقرار کرین بار بار کرین چل گل نو ٹھپیا رین دے اوڑا والین اکھیا مولوی جی اگر تُسی گل پاس اقرار کر دیو تے محب دے دہار کر دیو میں دس دیلال اینکرچ نقاب پر کیتا تے دیکھیا خابر پیا نظر آگے نے اکھیں لج پالائے کیے فرمایا او جڑا پیا ہے او بقائے جڑا جنا زپڑا او جڑا پیا ہے او خنا ہے تے جڑا جنا زپڑا کچھ لیے اے بقائے ولی رب دے نگاہ کریں تقدیر بدلنے سے اے بقائے ولی کھلاہ قلم والی تقدیر الحمدللہ سر عشاء تو لے کے اب تک آپ ہوا بیٹھے ہو اور اس اڑی کے بیٹھے سو سید بیٹھن کےڑا ویلہ ہوئے مدینہ دتاج دار دی سواری آجائے اور دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے میں بڑا خوش پہ آنا کہ جس ویلے آیا میں تھوڑا جا پریشان ہویا یہاں مہنٹری دور تھے لیکن جدو بیکش ہے کہ الحمدل مجمع پھر برپور ہو گئے اللہ تو اڑی محبتہ نو قبول فرمائے سائی جمیل نو قبول فرمائے جس احباب میں جو اندر داخل ہونا گا وہ جتو تو ساں سجاور شروع کی تھی تو اسی بار و بار آن لگ گئے میں بھائی ظل افکار صاحب نواکہ میں خیر بھی چلی نہ جائیے ضروری ہے میں خیر نہیں میرا دل کر دے گیا تو اسی ماشاء اللہ اتنی محنت کی تھی اور جنہ دے بچے حضور کریم علیہ السلام دے دین دے سپائی بن کے کم کر دیں انہ دے محبتہ نو مبارک ہے اللہ رب العزت دی بار گئی دعا فرماؤ مولا جڑے جوان نے انہ دے جوانیہ دے حفاظت فرماؤ جڑے بزرگ سر پرستی کر دیں انہ دے بزرگیاں وچہ مزید برکات عطا فرماؤ تو میرا حسنے زننے کہ تسی اگے وی نمازی ہوگی شروع تے میں آیاد پڑھیں کہ ایمان والا جڑاؤ نماز پڑھ دے ایمان والا نماز پڑھ دے حسنے میرا زننے کہ تسی اگے وی نمازی ہی تھی اگوں وی نماز پانچ وی لے دی جی تین چار بندی بول لے الحمدلہ اگے وی پڑھ دے اگوں وی پڑھانے میں توڑے ہاتھ نہیں کھڑے کر واندھا نماز پڑھے سارے انہوں پڑھنی چاہیے دی اچھے جڑی پانچ وی لے صدا ہوں نہیں میں صدا دے دیں توڑے ہتھان دی بولن دی یا توڑے سبحان اللہ دی تات میں دست دے گے کہ تسی پہلے بھی نمازی ہی تھی اگوں وی پانچ وی لے دی نماز پڑھنے انشاءاللہ پانچ وی لے صدا ہوں نہیں اے اللہ ہوا اکبر 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 ہوا اکبر فرمائے اور جنہ دے مزارت میں دعا بھی کرکے اللہ صدا دا فیض عام فرمائے اور کبلہ شاہ جیدی زندگی اللہ سہتیابی نلدراز فرمائے بانگینی محفل دی توفیقات اللہ خیر و برکات عطا فرمائے ویسی سب تشریف لے آئے دیگر علماء میرے سمیت اللہ سب دیل محفانے خیر و برکات عطا فرمائے بانگینی 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 اے نانا ہوئے میں اگر پیاندہ تھا کوئی پتہ نہیں ہونا ایسا نانا ہوئے کہ میں نو اگلے بری بندے آکھن بلانا دے ایسی بندے پیاندھ ناملہ چھڑتا نہیں چھڑتا نہیں تو میں چلو ایک نہیں کیجئے حدیث میں پڑھ دینا تسی دھیر دھیر توڑے آنسو نکلے اور خوف خداویج آنسو نکلے یہ جہنم نو ٹھنڈیاں کر دین دے اور بالخصوص علماء آنسو نکلے حضور کریم علیہ السلام کنزل امبال نے حدیث بیان کی تھی حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا نوم العالم عبادت فرمایا عالم دی عبادت اور عالم جو تو بیدار ہو کے علمی مزاکرہ کر دے جو دیو تصویح اور تیسری گل رمان دیرے جدو ہیں سانس لیں دے نا تے عالم دین دا سانس لیں صدق ہے حضور کریم نے جڑی آخری گل کی تھی صدیفے فرمایا عالم دین ایک آنسو خوف خدا وچھ نکلے آیا جہنم دے ایک سمندر جہنم دا ایک سمندر برابنڈڑی آگے او نو ٹھنڈیا کر دے ایک آنسو یارو جے غلام دا ایک آنسو انہا کم کر دا پتہ نہیں نبیان دے امام دا آنسو انہا کم کر دا ہوئے گا میں تھے گلی گلی کھوچے کھوچے نگر نگر خطے خطے لاکے لاکے ملک ملک ہی ہوکے دے رہا اور گلی گلی کھوچے کھوچے فکر دے رہا تھے کہہ رہا یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے پیلیا جنو لانے تین یا چار یا پنج خطر دے پیلے یا یہ لانے دو بیٹھے دو بیٹیاں ایک بیٹا دے ایک بیٹی یا ایک بیٹا نہیں دیتے انہوں چاہی دے ایک بیٹا دے کمرگا مصطفا دے نامے لا دے انہوں دی ہلدائے عالم بنا دے جدو یا تو دنیا تو رکھ تو جائے جدو جنازے دیواری ہے پھر کو جنڈی نہ مارے مارے اسے لوگ مارے کھلے جدو جنازے دیواری ہے تی پر شان لے ایک و دو جنہیں ملو خرین مارے آئے انہوں جنازے دیواری آئے مارے بکر والا کھل تیری بھاری میں تیرے والمی آنے آج میل آج آج بکھ آج تو با کر لئی آخ مولا تو با کر رہے پھڑے پچھلے گنا مان موا فرما لازم نہیں اچھی اچھی آخ مولا تو با دل میں چھ کہہ لاؤ مولا مہ در دے رب جل کائنات سجیات حسنات تبدیل فرما تیری میری بخش فرما دے گا دعا کر مولا پھلے گنا کی تیرے اسی سمجھ دے رہا کہ سن کوئی نے بیخری مولا تو تیرے بیخری آئے رب العالم ہن تی چھ تی وال بی آگ گیا مولا سن موا مولا پانج مول دن ب vib پڑ نے آگ می پڑ آگ مولا خрут چوٹ شες concer عالم آگ مولا رس درست دے گئے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ جگہ جی لگانے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ برت کی جاہ ہے تماشا